نوو سکوڑ دوستو میرے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں آج آپ کو ایسے بابا سے ملاؤں گا جو کئی روگوں کو اپنی جڑی بوٹیوں سے دور کرتے ہیں کئی روگوں کا علاج کرتے ہیں اور یہاں چورہ بھی لگاتے ہیں اپنے یہاں دور دور سے لوگوں کے پاس آتے ہیں علاج کے لیے ان کے اوپر بہت بھروسہ ہے اور زیادہ دور کی نہیں ہے یہی سکیلہ گاؤں کے دیو سر کے پاس میں رہتے ہیں تو چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی بیچار اور اس دوائیوں کے بارے میں کس کس کا علاج کرتے ہیں یہ جو ہے یہ جڑی ایسا ہے یہ جڑی بہت اچھی دوائی ہے کہ یہ دوائی ہے یہ دوائی ہے یہ دوائی ہے جو ہے یہ بابا سیر اور جو ہے گٹھیا بات گٹھیا بات اور بابا سیر کی یہ دوائی ہے جس جس ناری کو اگر دھاد جاتی ہو اس کا ہوئے پیس کے اور سیمن کرے دودھ کے ساتھ گٹھیا بات ہو گیا آپ کا بابا سیر ہو گیا بابا سیر کے دیکھئے جس رکم کو نسی ہوتی ہے بابا سیر میں اس رکم کو دیکھئے اس کی نسی ہے ہاں سور ہوتی ہے بابا سیر کے اور اس پودھے میں دیکھئے ایسا سور ہے انیکوں سور ہے اس میں کا کوئی گنتی نہیں ہے اور یہ جو ہے اگر پیس کو پلایا جائے جو جو عورت جو ناری پرسان ہے دھاد سے اس کا یہ سیون کرے دودھ سے دودھ کے ساتھ میں سیون کرے گا اس کا وہ مرز ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا دودھ کے ساتھ ہے نہیں ہاں ایک ایک سیمن کیسے کیا جائے بابا سیر کے لیے اس چیز کو کیا کرنا ہے آپ کو اس چیز کو جہاں سو جے آپ کو اکر گیا ہے بابا سیر نکرا ہے اس کا اس کے خالی پیسنا ہے پیس کے جو ہے اس کو تھوڑا سا اس جگہ پہ آپ کو لگانا ہے جی جگہ بابا سیر ہے اب بابا سیر یہ آدھے گھنٹے کے بعد سمجھ دے کر آدھے گھنٹے کے بعد پھر اس کو جو ہے تو زیادہ نہیں پچیس گرام اس کو آپ کو پینا ہوگا تیس بیس ملٹ آدھے گھنٹے آپ بھوجن نہیں کریں گے ہاں پچیس سے تیس ملٹ تک ہاں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا بابا سیر ایرام سے سانت ہو جائے گا دھیرے دھیرے کتنے خوراگ لے نہ پڑے گے اس میں اس کے زیادہ خوراگ نہیں یہ ہے یہ دیکھئے اتنا ساب لے لیں گے اتنا تو یہ آپ کو پینے کے لیے ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے تو یہاں سے کٹ کے اس کی پوڑی ہنڈی کام کرے گی جس کو دھا دے جاتی ہو نہیں پینے کے لیے ہے لیکن جب بابا سیر لگائیں گے جیسے بابا سیر لگانا ہے نہیں اتنا نہیں اس کا یاد ہے بابا سیر پتھرہ میں گھونس کے بار بابا جی نہیں دو تین بار لگانا پڑے گا پھر اس کے بعد جب وہ موکھا جائے گا بابا سیر آپ کا جیسے لال ہو گیا ایک سفید میر کو ہوتا ہے بابا سیر اور وہ ہو جاتا ہے تو پکنے شروع کرتا ہے تو اس کے لیے یہ پورا کام کرے گا یہ دوائی ملے گی کہاں یہ دوائی ملے گی جنگل پہاڑوں میں یہ ندی کے بیچ میں کچھار میں بھی مل سکتی ہے اس کا نام ہے جنگل کی جڑی جل موڑی جل موڑی جل موڑی اس کا نام ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کوئی بہت لوگ یہ کہتے ہیں جنگل پیاج جنگل پیاج جنگل پیاج تو اس کو جل موڑی جنگل پیاج ہم اس کو کہتے ہیں اور اسی بجے سے اس کو کہ کر لوگوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں مرم کتنے دن میں وہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے ایک ہفتے آپ کا یہ خورا گہی ہے چاہی بابا سیر ہو اور چاہی آپ کا جو دھادیں ہو یا چاہی آپ کا بات ہو ایک ہفتے آپ کو اس کا سیبن کرنا پڑے گا ٹھیک ٹھیک ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو پلیج بابا سے ملئے اور اپنے بیماری کا نجات پائیں اگر آپ کو میرا بیرو پسند آیا تو اس سے اللہ ضرور کیجئے دنیواد دوستو مجھے دیکھیں بھی بہت بہت دنیواد